اسلام علیکم پولٹری ڈاکٹرز میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ چاہے انڈا ہیچری میں ہو یا مرگی کے نیچے ایک چوزہ بننے کے لیے 21 دن کے اندر کن مراحل سے گزرتا ہے سب سے پہلے ڈے ون کی بات کریں الیمنٹری کنال، ورٹیبرل کالم، نروس سسٹم، سر اور آنکھ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈے ٹو کے اوپر دل، کان اور ہارٹ بیٹ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر تیسے دن کی بات کریں ناک، ٹانگیں اور اس کے پر بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ڈے فور کی بات کریں تو مرگے کی یا چوزے کی زبان بننا سٹارٹ ہوتی ہے ڈے فائیو کی بات کریں تو ریپروڈکٹیو آرگنز اور یہاں پہ سیکس کی ریفرنسیشن ہوتی ہے یعنی کہ چوزہ میل ہوگا یا فی میل اگر ڈے سکس کی بات کریں تو بیک بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے چونچ بننا سٹارٹ ہوتی ہے ڈے ایٹ آٹھویں دن کی بات کریں تو فیدر یعنی پر بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اگر دسویں دن کی بات کریں تو اس کی جو بیک ہے چونچ ہے وہ ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تیرہویں دن کی بات کریں تو سکیلز اور کلا بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں چودویں دن کی بات کریں تو ایمبریو اپنی پوزیشن سنبھال لیتا ہے تاکہ وہ شیل کو بریک کر کے باہر آسکے اگر سولویں دن کی بات کریں تو سولویں دن کے اوپر جا کے جو سکیل کلا اور بیگ بنی ہے آہستہ ہورنی اور ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ اگر ہم مزید آگے چلیں تو ڈے سیونٹین کے اوپر جا کے جو بیگ ہے وہ ائر سیل کی طرف جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں سے اس کو ائر ملتی ہے اگر ہم ڈے نائنٹین کے بات کریں تو یوک سیک جو کے بعد میں باڈی کو نیوٹیشن پروائیڈ کرتی ہے وہ باڈی کے اندر جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈے ٹونٹی پہ جا کے یوک سیک کمپلیٹلی باڈی کے اندر چلی جاتی ہے اور ایمبریو سوائے ائر سیل کے باقی تمام سپیس حاصل کر لیتا ہے حتیٰ کہ ڈیویلمنٹ کمپلیٹ ہونے پہ 21 دن کے اوپر جا کے ہیچنگ ہو جاتی ہے اور چوزہ انڈے کے شیل سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد چوزے کو چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ ہیلدی ہے اور یہاں پہ برڈ کی گریڈنگ مکمل ہوتی ہے سیکسنگ مکمل ہو کے وہاں پہ مطلقہ فاہاں پہ بھی دیا جاتا ہے